ایک مندری نے کھڑے ہو جہا کہا یہ مردوں کا پردیش ہے تالیبان نے کھڑے ہو جہا کہ سرکار کے دوسرے نمبر کا مندری ہے کہ یہ مردان کتنی سنڈی ہے پورے ہندوستان کے اندر مہلوں کے ساتھ اپنی اچار میں دوسرے میں بلادکار اور مہلوں کے حقہ میں راجستان ہندوستان میں پہلے فائدان پر ایک نمبر پر آیا تو یہ ہمارے لئے دم مرنے کے بعد تھی پانچ سال پہلے میں آپ کے پاس آیا آپ نے مجھے طاقت دیکھ کے باہر بیجا اور میں نے کہا تھا کہ جبکہ آپ کو کوئی کمزوری آئے گی پوری طاقت سے آپ کی دی ہوئی طاقت میں بیاج کے بیاج لگا کہ آپ کو واپس لوٹاؤں گا آج بھی کاری کرم کے اندر منت پر بھی بھائی کار سنگھ جی پورو پردان ہمارے کردار جی بڑھ سرا بڑے بھائی باپڑا سے چھوٹے بھائی گوڑا کے روتا جی سینڈی بڑے بھائی مہندر جی سرپز مہن پرہ بھائی کسور جی سرپن ساپ کسور جی سینڈی سرپن ساپ اندر پرہ گرو جی کھالی جی پورو پنچے سمیتی سردہ سے یوار نیتہ سماج سے بھی کرمٹ رامیواز جی گوجر ریلہ ہری رام جی پورو سرکڑا سرپنچ لنبیر جی گوجر ہمارے چکزود پراہ ہری پراہ جہاں کے سبی میرے بڑے اور چھوٹے بھائی اور بہنوں اس اونٹ گھڑا یادرہ میں میرے ساتھ جو پچلنگی سے ٹیم چل رہی ہے جڑائیں سے جو ساتھ چلے اور وہ لوگ ہمارے گہروڑ سے پھر پاپڑا اور پاپڑا کے ٹیم ساتھ چلتے ہوئے سرائے اور سرائے سے سورپرا کے سارے میرے ساتھ تھی اور ہم آپ کے یہاں چکزود پراہ ہری پراہ میں پوچھیں دیکھئے دنیا کے اندر اتار چڑھاو چلتے رہتے ہیں ٹائم ہر طرح کا آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے میں نے سورو سے ہی فیصلہ سنگرس کا کیا تھا سمجھو دے کا فیصلہ نہیں کیا میں آپ سے بتانا چاہ رہا تھا میں کوئی کانگریس پائٹی ہو بھارتے جنتہ پارٹی جیسے کی مہروانی سے بیدان سبا میں نئے گیا راجستان کی سب سے بڑی پنچائد میں مجھے آپ لوگوں نے بھیجا آپ لوگوں کے آسروات سے بڑے اور چھوٹے بھائیوں آپ لوگوں کے آسروات سے براجستان کی سب سے بڑی پنچائد میں گیا اور اس کے بعد میں نے وہاں بیٹھ کے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ آپ کے اندر کبھی بھی کوئی کمجوری آئے گی آپ پہ آج سے لگ بک پانچ سال پہلے وہاں کے پاس آیا آپ نے مجھے طاقت دیکھ کے وہاں بیجا اور میں نے کہا تھا کہ جب پہ آپ کو کوئی کمجوری آئے گی پوری طاقت سے آپ کی تیوری طاقت کے بیاج کے بیاج لگا گیا آپ کو واپس لوٹا ہوں گا اب آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں ہماری بہن بیٹیوں نے مجھے اب بوٹ دیکھے مجھے بوٹ دیکھے آج سے رواز دیکھے کہ دان سبا کے اندر بیجا تھا اس دان سبا بیجا ہم بیٹھے اور جب وہاں بیٹھے کہ پتا چلا ہم نے دیکھا کہ ہمارا پردیس یہ راجستان پورے ہندوستان کے اندر ملوں کے ساتھ اپکیہ چار میں دوسکر میں بلادکار اور ملوں کے حدہ میں راجستان ہندوستان میں پہلے پائیدان پر ایک نمبر پر آیا تو یہ ہمارے جی دوم مرنے کی بات تھی اس سے زیادہ اس سے زیادہ دوم مرنے کی بات دوسری سرکار کے ایک مندری نے جب مہلہ بیدھائے یہ پوچھ رہی تھی کہ بچیوں کے ساتھ دس دس سال کی بچیوں کے ساتھ بلادکار کیوں ہو رہے ہیں بچیوں کے ساتھ دوسکرم کیوں ہو رہے ہیں تب ایک مندری نے کھڑے ہو جے کہا یہ مردوں کا پردیس ہے کالیبان نے کھڑے ہو جے کہا جو سرکار میں دوسرے نمبر کا مندری ہے کہ یہ مردان کے دوسرے نمبر کا پردیس ہے تو میں نے کہا دوسرے کے بعد ہے سرکار کے اندر بیٹھ کے اور میرے سے رہا رہی گیا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں صرف بیٹھا سا بولا تھا اس کے بعد چھوٹی سی یہی بات تھے پندرہ سیکنڈ بھی اور مجھے بیٹھان سبا سہی نہیں مجھے مندری پریسط سے برخواست کر دیا گیا جب میں بیٹھان سبا میں گیا اس کے بعد میں وہ بولنا چاہ رہا تھا مجھے بولنے دے دیگا پھر مجھے کہا کہ راجون نے بھٹا مافی مانگ لے تو میں نے فیصلہ کیا مافی مانگوں گا ہاتھ اڑھوں گا تو جن لوگوں نے مجھے ویٹھان سبا میں رازتان کی سب سے بڑی فنسائد میں بیٹھایا ان سے مانگ لوں گا تم کون ہوتے ہو آپ لوگ کون ہوتے ہو تم آپ سے مافی مانگوں تو میرا آپ سے جویدر ہے میں نے آپ کے آسفات سے سندرس کا بھیسرہ کیا اور اس لڑائی کے اندر آج آپ کے پاس آیا ہوں بھگوال اندر کا بھی آسفات ہے جلتہ جناردن کا بھی آسفات ہے سامن کے مہنے میں بھگوال سنکر کا بھی آسفات ہے موسیقی 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 موسیقی